اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجائے یہ کہ آپ مجھے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حوالہ جاد فراہم کریں یا پھر زیادہ سے زیادہ مجھے کتب مہیا کریں تاکہ میں اس چینل سے آل نبی کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو حق ہے محمد و آل محمد کا وہ بیان کیا جائے لیکن میں حیران ہوں جو خود ساختہ آیت بنے بیٹھے ہیں اور خجت بنے بیٹھے ہیں ان کو یہ فکر نہیں کہ کوئی محمد و آل محمد کے حلاف بول رہا ہے کوئی کتے اموی جو ہیں کوئی اباسیا کتے جو ہیں حرام دودھ پر پلنے والے یہ حرامی نجس ملون بونک رہے ہیں جناب سیدہ کے حق کے حلاف امیر المومنین کی ولایت کے حلاف آل نبی کے حلاف یہ بونک رہے ہیں اور آپ کو تو چاہیے کہ کم مز کم اگر آپ جواب نہیں دے سکتے جو جواب دے رہا ہے آپ اس کے ہی اوپر تنقید شروع کر دی آپ نے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں محمد و آل محمد کا حق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو حاصل کر رہا ہوں جو در علم سے مجھے حیرات مل رہی ہے میں اسے ضائع نہیں کر رہا میں اس بسات کے مطابق ان پر توقل کر کے اللہ کی خجتوں پر یقین کر کے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ڈشمن کے مقابلے میں جب بولو تو ہم پہ یقین رکھو کہ ہم تمہیں لفظ بھی عطا کریں گے تمہیں لا جواب بھی نہیں ہونے دیں بجائے کہ آپ کا دل ہوش ہو جائے بجائے کہ آپ کا چہرہ نکھر جائے لیکن میں حیران ہوں کہ مولا کائنات کی ولایت میں پڑھ رہا ہوں اور بجائے کہ وہ ملون جو ہیں وہ مرے اس کی جگہ پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اجاز حیدر یہ لو یہ چیز بھی بیان کرو یہ ہمارے پاس کتاب ہے یہ تفاہ بھی لو اس طرح سے بات کرنی ہے یہ ایک اور دلیل شامل کر لو بجائے کہ آپ یہ حوصلہ فضائی کریں آپ نے تو الٹا جو ہے وہ یہی کہنا شروع کر دیا آپ سمجھیں کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے اصول کافی میں امام نے فرمایا ہے کہ ہم ہی حجتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم ہی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے مفتیان دین ہم ہیں ہم دین میں فتوہ دے سکتے ہیں اور کوئی دین میں فتوہ نہیں دے سکتا اور پھر یہ ہے کہ دین کے فقی بھی ہم ہیں سمجھ رکھنے والے بھی ہم ہیں اور ہم ہی دین کے وارث ہیں اور ہم ہی اللہ کی نشانیاں ہیں آیات بھی ہم ہیں اب یہ جن کو آیت بننے کا شوق ہے حجت بننے کا شوق ہے یہ دو ہی شوق رہ گئے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ جب سے سیاست کی طرف آپ منسلک ہو گئے ہیں یہ کیسی بات ہے ایک طرف آپ حق بیان کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ باطل کے ساتھ بھی رجوع کر رہے ہیں یعنی ایک طرف آپ نے کہہ دیا ابھی آج ہی جو ہے وہ کومنٹس آ رہی تھے میری آئی ڈی پہ کہ دیکھئے جی ان کی زہر دیکھ لیجئے ان کی زبر دیکھ لیجئے یعنی آپ کو یہ بات جو ہے وہ مجھ سے کرنی تھی آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ نے یہ سبحان اللہ نہیں کہا ماشاء اللہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اس کتے کا جواب دے دیا ہے امام زمانہ کے جو ہے وہ شان میں گستا ہی ہو رہی ہے آپ چپ سادے کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایسی آیت ایسی حجت کا نہ ضرورت ہے نہ ہی آپ ایسی آیت ہیں نہ ہی آپ ایسی کوئی حجت ہیں آیات وہی ہیں وقت کے امام ہیں وہی حجت ہیں وقت کے امام ہیں جب وقت کے امام کا نائب نہیں ہے تو پھر حجت اور آیت کہاں سے آگئے اور آپ یہ خود جو ہیں اقرار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا نائب کوئی نہیں ہے اگر ایک لمحے کے لیے مازاللہ مان لیا جائے کہ یہ آیات ہیں اللہ کی تو یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے یہ جی اللہ کی حجت ہیں یہ حجت کچھ اور کہہ رہی ہے وہ حجت کچھ اور کہہ رہی ہے اگر یہ حقیقی اللہ کی اگر یہ آیات ہوتی تو ان میں احتلاف کیوں ہوتا اور ویسے بھی میں نے ایک کومنٹ یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے گنے گار کی اطاعت نہیں ہے حرام ہے گنے گار کی اطاعت کرنا اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ بنو امیہ کے حق میں بور رہا ہے میں نے اسے جواب دیا نہیں کہ تو آل نبی کا دشمن ہے تو ملون ہے تو منافق ہے بجائے کہ آپ بھی کسی چینل پہ آکے ان کا جواب دیں آپ تو میں حیران ہوں اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے میں اس چیز کا اہل ہی نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ بات کر سکوں آپ کی نظر میں میں اہل نہیں ہوں ٹھیک ہے ندائے گدیر کا یہ چینل آپ سنبھال لیجئے آپ آ جائیے آپ تو پھر بھی خود ساختہ آیت ہیں آپ تو خود ہی خجت بنے بیٹھے ہیں آیت اللہ العزمہ بنے بیٹھے ہیں اور اگر آپ یہ خود کو نہیں بھی کہلوانا چاہ اگر آپ خود کو نہیں بھی یہ کہہ رہے لیکن کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو یہ کہیں ہر کسی کا اپنے ہی راج ہوتا جا رہا ہے اور جنابِ علی اس حدیث کا کیا کریں گے کہ امامِ زمان آئیں گے تو سب سے پہلے ان کا ان کا جو ہے وہ سر اڑائیں گے ان کو تہتے کریں گے کہ جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی کہاں لے جائیں گے اس حدیث کو بات یہ ہے کہ دیکھئے خجتِ خدا کی بات ہم تک پہنچانی بے شک جو ہم تک وہ باتیں پہنچا رہے ہیں حدیث پہنچا رہے ہیں پرکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قرآن کے مطابق حدیث ہے یہ ٹھیک ہے مہر کر دی کہ یہ قرآن کے مطابق ہے پھر ہمیں بھی کہا ہے رسول نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اندے گنگے بہرے ہو کہ تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لو اپنے ہی جیسے بشر کے ہاتھ میں اپنا جو پٹکیا اس کے ہاتھ میں دے دو نہیں 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 ایسے نہیں کہا دیکھو خود دیکھو یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اب اگر کوئی محنت کر کے ہم تک وہ چیز پہنچاتا اور ہم دیکھتے ہیں واقعی یہ یہ قرآن کے مطابق ہے اور انہوں نے یہ چیز ہم تک پہنچائی ہے وہ عزت آبرو کے لائق ہے لیکن اگر معصومین کے جو القابات ہیں خود ہی غصب کر کے بیٹھ جائے تو خاک وہ آلِ نبی کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا یہاں جلالی پونک رہا ہے بندیالوی پونک رہا ہے فاروقی پونک رہا ہے بغدادی پونک رہا ہے مسودی پونک رہا ہے مقی الحجازی پونک رہا ہے ایسی ایسی گستاہیاں کر رہے ہیں آلِ نبی کے حضور وہ جو ملون ہے جس کا نام جو فیس بک پہ عمر فاروق لکھا ہوئے جس کا نام وہ امام زمانہ کے حضور اتنی گستاہیاں کر رہا ہے امام زمانہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے حضور آپ کی زبانیں گنگ ہو گئیں آپ انہیں جواب نہیں دے سکتے آپ تو آیت بن کے بیٹھیں حجت بن کے بیٹھیں بس آپ کا ایک ہی مشن ہے مجھے تو یہی لگا ہے آپ کا مزاج یہ تھا کہ جیسے آپ دعوت دے رہے ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ان کی تقلید کر لیں ان کی تقلید کر لیں یہ حق بنتے ہیں آپ کا کہ آپ جو ہیں وہ اتنی ساری کتابیں آپ مجھ سے اتنی ساری کتابیں پڑے ہوئے ہیں آپ نے تفسیریں پڑی ہوں گی آپ نے حدیث پڑی ہوں گی آپ نے سولہ سولہ سبجیکٹ پہ پی ایش ڈی کی ہوگی یہ سب کچھ جو ہے وہ کہاں لے جائیں گے اپنے ساتھ حشر میں قبر میں کب جواب دیں گے ان ملونوں کو جان کا ہوف ہے تو اتنا کچھ پڑھائی کیوں تھا اور پھر وہ حدیث یاد کریں کہ وہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے کہ جن کو سب کچھ پتا تھا لیکن اس دور میں ہاموش بیٹھے رہے جس دور میں انہیں بولنا چاہیے تھا تو بجائے کہ آپ جو ہیں وہ مجھے حوصلہ فضائی کریں کہ یہ تم نے ٹھیک کہا ہے یہ ٹھیک کہا ہے میں نے غلط کیا کہا ہے جب میں نے کوئی کچھ غلط نہیں کہا کچھ غلطی نہیں نکال سکے تو پھر علی کا نام سن کے آپ کے چہرے پہ شکن آ جائے گی آپ کے چہرے پہ پھٹکار آ جائے گی آپ حوصلہ فضائی نہیں کریں گے آپ مسکرائیں گے نہیں میں یہی سمجھوں گا کہ وہ اموی جو ہیں تو پھر آئیے نظرہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ جیسے انہوں نے آل نبی کے حلاق محاس کھولا ہوئے آپ آل نبی کے حق میں بولئے اور بتائیے حق کیا ہے سچ کیا ہے حیران ہو گیا ہوں میں تو آپ کی سوچ سے مطلب آپ کے ذہن میں بس یہ ہے کہ سیاست کے ساتھ سب کچھ ہو جائے یہ غدیر کا سیاست سے تعلق کہاں سے آ گیا بہرحال ابھی بھی ہوش کے نہ ہوں لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں عجاز حیدر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پا رہا تو آپ کیوں نہیں آ جاتے آپ آ جائیے نا آپ جواب دیجئے میری جگہ پہ میں حیران ہوں ایک جان کے حوف سے آپ وہاں چھوپے رہیں گے بس آپ کے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تقلید کرنے والے ہو جائیں نعرہ لگانے والے ہو جائیں بس یہ کافی ہے نہیں امام زمانہ کا حضور جواب دے ہوں گے کہ جب ہماری جدہ اور اجداد پر کتے بونک رہے تھے تم نے جواب کیوں نہ دیا تم نے حق بیان کیوں نہ کیا ہمارے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو ٹھیک ہے کرتے رہتے ہم آتے ہیں ٹھیک ہے اذنے جہاد ہو جاتا ہے کم مز کم تم جواب بھی نہیں دے سکتے لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون مظلوم ہے کون ظالم ہے کون جھوٹ بول رہا اور کون سچا ہے بہرحال اس چیز پر سوچنا پڑے گا جب سے آپ نے یہ کلادے تقلید کے گلوں میں ڈالے ہیں نا تو تب سے آپ جو ہیں وہ بس ایک وہ کیا کون کے منڈک ہو کے رہ گئے آپ آپ نے بس آپ نے یہ سمجھ لی آپ نے بھی اولی العمر اسے ہی سمجھ لیا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور رسول خدا سے لے کے امام زمانہ تک کیا سب کے ہاتھ میں ظاہری حکومت تھی لیکن اولی العمر تو تھے نا ہیں تو خدا کے لیے اگر ہون آپ کا پاکیزہ ہے تو ان منگڑت یہ بہلاموں سے نکلیے آپ آیت نہیں ہیں آپ حجت نہیں ہیں بند بیٹھے ہیں اور جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں یہ فقط تو فقط یہ تو ایسے ہی ہو گیا اللہ نے حجتیں محمد و آل محمد کو بنایا اور آپ حدی ان کا مقابلے میں ان کا حق قصب کر کے تو حدی حجتیں بن گئے اسی لیے تو آپ کے مو سے یہی نکل رہا ہے کہ جی آپ نے کونسا دیکھا ہے کہ جناب سید آپ کے ظلم ہوئے اس لیے کہ آپ نے خودی ان کا حق قصب کر لیا خودی آیت بن کے ہوجت بن کے بیٹھ گئے کہا کہ بس ہمارے فتوے پہ عمل کرو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہوگا تو ہم ذمہ دار ہیں قرآن کی محالفت تو یہی پہ آپ نے کر دی اور آپ میری زیر زبر پہ آگئے ہیں دیکھو جی اس نے زیر کیسے پڑی زبر کیسے پڑی بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں عزت آبروس کی اس کی جوتیاں میرے سرکت آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو محمد والے محمد کے جو فرامین ہیں احادیث ہیں قرآن سے پرک کے ہمارے تک پہنچائے ہمارے تک پہنچائے بڑی بات ہے اس کی عزت آبرو واجب ہے سید ہو یا غیرے سید ہو لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے نہیں کریں گے کہ آپ یہ کر لیں بجائے کہ آپ عزت کمانے کے آپ لانت کمالیں آپ کہیں نہیں اب حجت وہ نہیں ہوتا تھا ہم ہی ہیں